سلام علیکم جی شاہب الدین گوری سیریز کی اپیسوڈ مانگین آپ کو بیلکم کرتے ہیں میں محمد فیح سلطان اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب اور فیسوڈ چینل کو عید کر دیں گے آپ سب پھر یہ سامنے بھی دوستو کون تھا شاہب الدین گوری اس اپیسوڈ کے اندر ہم آپ کو سا سا تارہ شاہب الدین گوری کا دیں گے کچھ تھوڑا بہتا اس کی فتوحات کے بارے میں ڈسکس کریں گے اور کیسے وہ ایک بہت بڑا وکمران بنا یہ چیزیں ہم انشاءاللہ آپ کے ساتھ آنے وعدی پہنچ سے چھ اپسوڈ کے اندر ڈسکس کریں گے آنے جو کا سوال یہ ہے کہ کون تھا شاہب الدین گوری محمد محض الدین منستان جو جو جوانی میں شاہب الدین اور بعد میں سلطان محمد گوری کے نام سے مشاہد ہوا غور خونستان کے داکہ سے ہندوستان میں تشریف لائے اور پہلی دفعہ ہندوستان کے اندر ایک بقایدہ طور پاٹ اسلامی حقومت کی بریاد رکھی شاہب الدین گوری ایک ایسا وکمران تھا جس نے تخت سنتلر یا حقومت کی خاطر اپنے کسی بائی کا قتل نہیں کیا بلکہ ہمیشہ ساری زندگی ان وفاداری کے ساتھ اور اپنے بائی سے محبت بری زندگی گزر شاہب الدین گوری جب ہندوستان میں فتح کے جنڈے گا رہا تھا تو کس کا بائی یاس الدین خوانستان کے تخت پر برادمان تھا شاہب الدین گوری گر چاہتا تو وہ اپنے اگر مختاری اور بادشاہت کا علم بلان کر سبتا تھا لیکن اس کا رویہ ہمیشہ سے ایک وفادار جنرل کی حصیل سرہ جنگی اور ملکی عبور میں ہمیشہ اپنے بائی کی رائے کا اترام کرتا دوستو یہ سلطان محمود غزنوی کے آدھے ایک حملے اور شاہب الدین کی گوری کی عام ہندوستان میں آود تک ہندوستانی راجوں نے اپنے نظام حکومت کو کافی مضبوط کر لیا تھا کیونکہ اس دوران تقریباً دو صدیوں کا وقت گزر چکا تھا تو ہندوستانی راجے انہوں نے اپنے نظام کو کافی حد تک مستحقم کر لیا تھا ایک دفعہ تو انہوں نے اتنی حمد پڑھی کہ انہوں نے لاہو کے اوپر حملہ کر کے وہاں سے غزنی حکمران کو نکالنا چاہا لیکن یہ وہی مرتے وجہ ایک شاہب الدین غوری تھا جس نے شمالی ہندوستان کی عسکری نظام کو دوبارہ سے درم برف گر دی اور ہندوستان میں ایک باقاعدہ اسلامی حکومت بھی بنیاد رکھی دوستو یہ وہی شاہب الدین غوری تھا جس نے ترائن کے مقام پر پرتوی راج کی ایک بہت بڑی فوج کو شکست دی جو کہ ایک سو پچاس ہندوستانی راجوں کے اوپن مستمیل تھی اور غوری کے پاس صرف وانہ آزار سے نوجوان تھے یہ سلطان محمود غزنوی جتنا کامیاب سپاہ سو آٹھ وانہ آزار لیکن حقل اور بہادری میں اس سے بڑھ کر تھا لاہور، بٹھنڈا، اجمیر، دیلی، گلدان اور بہت سانے لاپو کا فاتح بنا دوستو پانچ سو سٹاسی ہجری باوطابت سن جانہ سو بانوے کو شاہب الدین غوری بٹھنڈا کا کلا فتح پر کے غزنی واپس جارا تھا کہ رستے میں اس کا مقابلہ پرتوی راج کی ایک شاندار فوج کے ساتھ ہوا غوری بڑی دلیری کے ساتھ اس کے ساتھ لڑا لیکن غوری کے سردار میدان جنگ میں اس کا ساتھ چھوڑ اور نتیجہ یہ ہوا بھے غوری وہ جنگ پھار گیا غوری کو اس چکست کا بہت دکھ ہوا اور وہ اس نے اس دکھ میں پورے ایک سال کوئی نیا لباس یا شاہی دباس نہ پیدا دوستو ٹھیک یہ سالبار پانچ سو اٹھاسی ہجری باوطابت سن جانہ سو ترانوے میں دوبارہ اسی ترائن کے مقابلہ شاہب الدین غوری کا مقابلہ چھوڑے پرتوی راج کی ایک بہت بڑی فوج کے ساتھ ہوا پرتوی راج کی فوج ایک لاکھ بیس ازار سپائیوں تین سو ہاتھیوں اور ایک سو پچاس ہندوستانی راجوں پر اوپر مشتمل تھی اس کے مقابلے میں شاہب الدین غوری کے پاس صرف بارہ ہزار نوجوان تھے غوری بڑی دلیری کے ساتھ لڑا ڈٹ کا دشمن کا مقابلہ کیا اور بل آخر اللہ تعالیٰ نے اس کو فتح سے ہم پرار کیا دوستو شاہب الدین غوری کی دو بڑی سوسیات تھے ایک تو جیسا تو میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ وہ نے بائی کا بہت بڑا بہت داست اور دوسری جے کے مسلمانوں کے علاوہ دوسرے مزاہب کے ساتھ بھی اس کے بڑے اچھے تلکات مجاب کی گفتن لڑائیوں میں جہو کشمیر کا جو ہندو راجہ تھا وہ شاہب الدین غوری کے ساتھ ملکن لڑا تھا کچھ ہندو تاریخ دانوں نے یہ بھی لیکا ہے کہ جو ترائنگی دوسری لڑائی تھی جس میں شاہب الدین غوری نے پرتوی راج کو بہت بڑی شکست دی تھی اس میں اجمیر کا جو راجہ چاہت جے جن وہ شاہب الدین غوری کے ساتھ ملکن پرتوی راج کی خلاف لڑا تھا اس کی سب سے بڑی مثال ہمیں یہاں سے ملتی ہے کہ پرتوی راج کو شکست دینے کے بعد شاہب الدین غوری نے اجمیر کی حکومت دوبارہ اس کے بیٹے کو سونک دی دوستو بارہ سو چھے میں ہندوستان کے اندر کوکروں نے بغاوت کر دی اس بغاوت وہ عطل بننے کے لیے شاہب الدین غوری خود ہندوستان تھایا اندرستان آر پر اس نے کوپرل کو شکست فاس دی اور اس کو سبق سکھایا یہ بغاوت ختم کرنے کے بعد سلطان واپس ذا رہا تھا کہ رات کے وقت اس نے دریائے جرم کے کنارے قیام کیا دورانے نواز دوکھے سے ایک اسوائلی فدائی نے ہنجر کے ساز سلطان پر اولہ کر دیا جس سے سلطان کی حالت جہاں وہ کافیت خراب ہوئی اور بلا پر سلطان نے شہادت کا جان موش کریئے دوستو اس طرح اولدستان کی اندر ایک بہت بڑے اسلامی اپوران کا سورج غروب ہو گیا صرف شاہ پودین غوری کی شہادت سے اسلامی عالم اسلام کو جو نقصان ہوا وہ داجے بیانے لیکن یہ ہے کہ اس کی شہادت تک سلطان کا دوائیت مقصد تھا وہ کافیت تک مکمل ہو چکا تھا قریب قریب تقریباً سارے شوالی دوستان میں مسلمانوں کی سلطرت کے جنڈے لے رائے جا رہے تھے شاہ پودین غوری نے اپنی شہادت سے پہلے خطپودین عیبق اور بکتیار کمیجی جیسے چند آنہ افسروں کا ایک ایسا برو چھوڑ دیا تھا جو کہ اس کی شہادت کے بعد بھی اس کے گامبو جاری رکھ سکے دوستو یہ تھا سلطان شابودین غوری کا ایک مقصد طرف مویق کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی آنے والی فارس سے چھے ویڈیوز کے اندر اپیسوڈز کے اندر اب آپ کو سلطان شابودین غوری کی فتوات اس کی زندگی اور وہ کیسے ایک بہت بڑا خطوران بنا یہ ساری تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے مویق کرتے ہیں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی دواؤ می جادے کہ آپ لابیس دواؤ می جادے کہ آپ لابیس